اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو میرے پر ونچ چینل تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں فروگ کی کٹنگ اور سٹیچنگ کا ویڈیو جس کا فوٹو آپ کو اسکرینج پہ نظر آ رہا ہوگا تو میں نے لیا ہے دھائی میٹر فیبریک جو چارجٹ ہے اور ساتھی میں پرنٹڈ ہے آپ چاہے تو پلین چارجٹ سے بھی یہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو ڈیزائن کافی اچھی لگے گی تو چلیے سب سے پہلے ہم ایک سائٹ سے کپڑے کو اس طرح سے ارچ کے سائٹ سے فولڈ کر رہے ہیں اور اس کو ہم چار فولڈ کریں گے اور ٹاپ کی کٹنگ کریں گے تو اس طرح سے ہم فولڈ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم ٹاپ کا لیندھ لے لیں گے تو ہم نے یہاں پر یہ پندرہ انچ کی لیندھ لی ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم ففٹین انچ پہ مارک کریں گے اور یہی سے ہم سٹارٹ کریں گے مارک کرنا تو یہاں سے ہم ہاپ انچ سلائی کے لیے چھوڑ رہے ہیں اور یہاں سے ہم تیرے کا نشان لگائیں گے تو تیرے کا نشان ہم سیون انچ پہ لگائیں گے اس کے بعد ہم موڑی کا نشان بھی آرمول کا نشان بھی سیون انچ پہ لگائیں گے چیش کے لیے ہم نے ساڑھے نو انچ رکھا ہے اور یہاں پر ہی ہم نے نشان لگا لیا ہے اب کمر کے لیے بھی ہم ساڑھے نو انچ پہ ہی نشان لگائیں گے کیونکہ ایک انچ ہم ٹیک انچ جب لگائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم آرم ہول کا نشان لگا کے اسے گلائی دے دیں گے کیونکہ ہم یہ فرنٹ والے آرم ہول کی نشان لگا رہے ہیں تو اب ہم فرنٹ والے آرم ہول کے لیے ہاپ انچ پہلے کندے کو ڈاؤن کر لیں گے اس کے بعد ہم گلے کا نشان لگائیں گے تو گلے کا نشان کے لیے ہم یہاں سے دو انچ لیں گے اس کے بعد ہم آپ کو جتنا بھی لینٹ رکھنا آپ اتنا رکھیں میں نے یہاں تین انچ بیک والے گلے کے لیے رکھا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں سے فور انچ پہ نشان لگا کر کے فرنٹ آر والے گلے کے لیے گلائی ڈالیں گے اور یہاں سے ہم ہاپ انچ اس طرح سے تیرچھا کریں گے کمر کو اور یہاں سے چار انچ پہ ہم ٹیکن کا نشان لگائیں گے اور یہاں سے بھی ہم چار انچ ٹیکن کا دیں گے اس کے بعد ہم کٹنگ کریں گے تو ہم اس طرح سے سیدھی کٹنگ کر لیں گے پہلے اس کے بعد ہم اس میں ڈیٹیلنگ میں کٹنگ کریں گے تو سب سے پہلے ہم تیرے کی کٹنگ کریں گے اس طرح سے اور یہاں سے تھوڑا کندے کو ہلکا سا ڈاؤن کرتے ہوئے اس کے بعد ہم بیک والے آرم ہول کی کٹنگ کر لیں گے اب ہم بیک والے نیک کی کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد ہم سائٹ سے کپڑے کو کٹ کر لیں گے اور ہم ایک پلہ ہٹا دیں گے بیک والے پارٹ کا اور فرنٹ والے کو ہم اس طرح سے بھول کر لیں گے اور پھر سے ہم گلے کے تھوڑا سا گہرائے دیتے ہوئے کٹ کریں گے اور آرم ہول کو بھی ہم تھوڑا سا گہرائے دیتے ہوئے کٹ کر لیں گے اس طرح سے ہاپ انچ گہرائی دیتے ہوئے ہم آرمول کو بھی کٹ کر لیں گے اس طرح سے ہمارا دونوں پارٹ کٹ ہو چکا ہے اب ہم گھیری کی کٹنگ کریں گے تو اس کے لیے میں نے کپڑے کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کر لیا اس کے بعد میں نے اس سے چار فولڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ سائیڈ ہمارا اوپن سائیڈ ہے اور یہ سائیڈ ہمارا فولڈڈ سائیڈ ہے یہ لمبائی ہے اور چڑھائی ہے تو چلیے ہم لیندھ لیں گے لیندھ ہم 35 انچ لیں گے اور چڑھائی اس کی 21 انچ ہے اور یہ کپڑا چار فولڈ میں ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا دونوں گھیرا نکل جائے گا آگے پیچھے دونوں کا اب ہم سلیپس کی کٹنگ کریں گے تو سلیپس کے لیے جو فیبرک تھوڑا سا بچا تھا وہ والے فیبرک کو ہم اس طرح سے چار فولڈ کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے ہم چار فولڈ کر لیں گے اور سلیپس کی کٹنگ کریں گے تو سلیپس کی کٹنگ کے لیے ہم سب سے پہلے لیندھ لیں گے 20 انچ اس کے بعد ہم یہاں نشان لگا لیں گے اور یہاں سے ہم آرم ہول کے نشان لگائیں گے ساتھ 8 انچ پہ یہاں سے 3 انچ بیک کی طرف آئیں گے اور پھر یہاں سے ایک اور لائن ٹرو کر لیں گے آرم ہول کے لیے اور یہاں سے ہم جتنے کپڑے کو فولڈ کیا اس سے صرف مارجن چھوڑتے ہوئے نشان لگائیں گے اس طرح سے کیونکہ ہمیں پورا گھیرہ لینا ہے اور یہاں پہ ہم مارک کر لیں گے اس کے بعد ہم یہاں سے باہی کا ناپ لے کر کے اس طرح سے تھوڑا سا نشان لگا لیں گے اور اس طرح سے اندر ڈالتے ہوئے مطلب پہلر جیسا کٹنگ کرنا ہے اس کے بعد ہمیں یہاں سے آرم ہول کا گولائی کا نشان دے دینا ہے اس تین میں بھی ہم تھوڑی سی گولائی دیں گے تاکہ یہ سلیپس جب پہلر کٹے تو کونے سے لٹکے نہیں تو اس طرح سے ہم اسے کٹل کر لیں گے اور یہاں سے ہم تھوڑا سا کٹنگ کرتے بچائیں گے کیونکہ ہمیں زیادہ کپڑا نہیں رکھنا ہے ورنہ جو کپڑے کی کیا بلتے فینیشنگ ہے نا وہ خراب ہو جائے گی تو یہاں سے ہم اس طرح سے کٹیں گے اور دیکھیں بہن ہم نے پیلر رکھا ہے اس طرح سے تو آپ کو دیکھے رہا ہے کہ ہم نے سلیپس کو کیسے کٹ کیا ہے تو ہمارا سلیپس ہی کٹ ہو چکا ہے تو اب ہم چلتے ہیں سٹیشنگ کی طرف تو ہم سٹیش کرنا جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم ٹاپ پارٹ کو اس طرح فول کر لیں گے اور ٹیکن کی طرف ہم تھوڑی سی کٹ مار کے اس طرح سے مارک کر لیں گے تاکہ ٹیکن ہمارا صحیح جگہ پہ لگے چاروں ٹیکن اور پھر ہم اس طرح سے کپڑے کو پکڑیں گے اور یہاں سے ہم ٹیکن لگانا سٹارٹ کریں گے تو ٹیکن ہمیں تیشنگ لگانی ہے اوپر سے کم کپڑا پکڑ کے نیچے زیادہ پکڑنا تو اس طرح سے ہم نے ٹیکن لگا لیا ہے اب دوسرے والے ٹیکن کو بھی ہم اس طرح پکڑیں گے اور یہاں پر ہم ٹیکن لگائیں گے تو ہم نے فرنٹ والے پارٹ پہ ٹیکن لگا لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو ہم نے اس میں ٹیکن لگا لیا ہے اسی طرح سے ہمیں بیک والے پارٹ میں بھی ٹیکن لگا ڈال لینی ہے اور یہ والے اور ابنا ہم اس میں اس طرح سے رکھیں گے اور یہ والی فیبرک کو یعنی گھیرے کو رکھ کر کے جو ہے اس میں اس طرح سے گیدس بنا کے لگا لیں گے تو ہم نے دیکھے گیدس بنا لیا ہے اس میں ٹاپ پارٹ میں سے اٹیج کر لیا ہے اب بیک والے پارٹ کو بھی ہم نے اسی طرح سے ریڈی کر لیا ہے اب ہم اسے اس کے اوپر اس طرح الٹا رکھیں گے اور گندے کو جوائنٹ کر دیں گے سی کر کے اور دونوں سائیڈوں سے بھی ہم سلائل لگا لیں گے یہاں سے لے جا کر کے یہاں تک اور پھر اسے بھی ہم اس طرح سے سلائل لگا لیں گے تو گیس دیکھیں ہم نے اسے سلائل لگا لیا ہے ابنا ہم یہاں پر الوپس بھی لگا لیا ہے فیتے کے لیے اور فیتہ آپ ایک سی لیں گے نیچے میں ہم نے پول کر کے بھی سلائل کر لیا ہے تو اب ہم سلیپس کی تیاری کریں گے تو سلیپس کے لیے سب سے پہلے ہم سلیپس کے باہی میں اس طرح سے چون بنا کے دونوں سلیپس کو تو دیکھیں ہم نے اسے سلیپس کو ریڈی کر لیا ہے اب ہم اسے دوسری سائیڈ اس طرح سے فول کر کے ایک پٹی کی طرح سلائل کر لیں گے تو گیس ہم نے سلیپس کو بھی سلکے ریڈی کر لیا ہے اب ہم اسے اس طرح سے فول کریں گے اور فیٹنگ کی سلائل لگا لیں گے اس طرح سے یہاں پر ہی تو چلی ہم سلیپس کی سلائی کر لیتے ہیں تو میں نے فٹنگ کی سلائی لگا لی ہے دیکھیں ہمارا سلیپس ریڈی ہے اب ہم اس سے رکھیں گے تو جہاں سے ہم نے دونوں طرف رکھ کر کے اس طرح سے اور اس سائٹ کو بھی ہم اسی طرح سے رکھیں گے اور اس کے بعد ہم پلٹ کے اس کی گلائی کو پکڑ کے موڑے اور اسدین کی گلائی کو پکڑ کے ران میں سلائی لگا لیں گے تو ہم نے سلائی لگا لیتے ہیں اب ہم نیک کی تیاری کریں گے تو نیک کے لیے ہم نے تیچھی پٹی لی ہے تیچھی پٹی کو ہم لگائیں گے ایسے میرے بہت سے ویڈیو میں میں نے نیک بنانا بتایا ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا تو آپ آگے جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن پہ اور آئی بٹن پہ مل جائے گا تو یہ تیچھی پٹی ہے اسے میں اس طرح سے فولڈ کریں گے اور اس طرح سے پورے نیک پہ راؤنڈ کر کے سلائی کر لیں گے اور پلٹ کے بھی سیل لیں گے تو گائز ہمارا گرتی ریڈی ہے دیکھیں ہم نے نیک کو اس طرح سے سیل لیا ہے اور یہ ہمارا سلیپس ہے پلکل وہی ریڈی ہوا ہے جو اسکرین پہ میں نے آپ کو دکھایا تھا ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کریں چینل پہ نئے ہوتا سبسکرائب کر کے بیل آکن کو پریس کر دے تاکہ میرا ہر نوٹیپکیشن آپ کے پاس آتا رہے چلیے پھر ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ